موسیقی اسلام علیکم اور آج کی سوڈیو کے اندر بات کروں گا پاکستان سپر لیگ کے اندر موجود تمام انٹرنیشنل کھلاریوں میں سے ان تیرہ انٹرنیشنل کھلاریوں کے حوالے سے جو کہ پارشری اویلیبل ہوں گے اور ٹیمو کو ان کی ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہوگی اور یہ پورے ٹورنمنٹ کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے ایک ویڈیو ہم آرے دی بنا چکے ہوئے ہیں جس کے اندر ہم نے آپ کو ہر پلیئر کی اویلیبلیٹی کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ کتنے میچز کے لیے اویلیبل ہوگا کتنے میچز کے بعد وہ چلا جائے گا کتنے میچز کے لیے وہ آئے گا تو وہ آپ جا کر ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں ہم ان تیرہ کھلاریوں کے نام بتائیں گے جو پارشلی اویلیبل ہوں گے اور ان کی جگہ ریپلیسمنٹ چاہیے ہوں گی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئی لائک ضرور کرنا چینل کو سبسکر کرنا اور بیل کی آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ جو ویڈیوز آنے والے دنوں میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک جلدہ جلدہ پوائنٹڈ ہے تو سب سے پہلے اگر کوئیٹا گلیڈیٹر کی بات کریں تو کوئیٹا گلیڈیٹر کے جیسن روئے جو ہے وہ کچھ مچےز جو ہے وہ مس کر سکتے ہیں دو سے ٹین مچے زمین مس کر سکتے ہیں یا چار مچے زمین مس کر سکتے ہیں تو جیسن روئے کی جگہ بھی ایک ریپلیسمنٹ کے طور پر وہ لینا ہوگا کوئیٹا گلیڈیٹر کی ٹیم کو تو اس پلیئر کی بھی آپ لوگوں نے سجیشنز دینی ہے کہ جیسن روئے کی جگہ ریپلیسمنٹ میں کون آ سکتا ہے اور کس کو لے سکتی ہے یہ ٹیم ایک ریٹیل ویڈیو ہم بنائیں گے دیکھیں گے کہ کون کون سے پلیئرز باہر ہو رہے ہیں ان کی کمبینیشن کے مطابق اور اویلیبلیٹیز کے مطابق کون سے پلیئرز باقی اویلیبل ہیں جن کو ریپلیسمنٹ کے طور پر ٹیمز لے سکتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ویڈیوز بنائیں گے امید کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو پسند آئے گی لیکن اس ویڈیو میں ہم ان پلیئرز باہر ہو رہے ہیں جو کہ باہر ہوں گے تو آپ نے اس ویڈیو میں اپنی سجیشنز دینی ہے کہ کون سے پلیئر کی جگہ کون سا پلیئر ریپلیسمنٹ کے طور پر آنا چاہیے پھر ہم اس پر بھی ویڈیو ایک ضرور کریں گے اس کے بعد پھر ہم اگر ملتان سلطان کی بات کرتے ہیں ملتان سلطان کے چار پلیئر ایسے ہیں جن کی ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہوگی ملتان سلطان کو جس میں ڈیویڈ میلر کی ریپلیسمنٹ ٹیم ڈیویڈ کی ریپلیسمنٹ اکیل حسین کی ریپلیسمنٹ اور آردر رشید کی ریپلیسمنٹ جو ہے اچھا یہ ہوگی فل اویلیبیلٹیز یا پارشل اویلیبیل پلیئرز کے فالے سے میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنائیو یا وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ گئی تھی وہ آپ دیکھیں کہ کتنے کنے میچز کے لیے یہ اویلیبیل نہیں ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں لہور کلندر کی سکندر رزا اور ہیری بروک کی جو ریپلیسمنٹ لینا ہوں گی لہور کلندر کو موسٹ پوپرلی لہور کلندر کو ایک ہی پلیئر کی ریپلیسمنٹ چاہیے ہوگی ہیری بروک کی کیونکہ وہ دو سے تین میچز کے لیے ہی اویلیبیل ہوں گے سکندر رزا کی ابھی سیریز کنفرم نہیں ہے اگر کنفرم ہوتی ہے تو پھر ضرورت ہوگی البتہ ان کی اس طرح سے اے سچ ریپلیسمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے اندر رزا کی اس کے بعد اگر بات کریں تو کراچی کینگز کی تیم آتی ہے ان کو بھی چار پلیئرز کی ضرورت ہوگی ریپلیسمنٹ ڈرافٹ کے اندر میتھو ویٹ کی جیم سوینس کی انڈرو ٹائی اور تبریس شمسی چار بڑے انٹرنیشنل پلیئرز کی ریپلیسمنٹس جو ہیں ان کو بھی چاہیے ہوں گی اس کے علاوہ اگر سلامبہ یونیٹی کی بات کریں تو انہیں دو پلیئرز کی ریپلیسمنٹس چاہیے ہوں گی ایلکس سیلز اور موین علی کی جگہ دو کوئی نئے سپر سٹارز کو ایڈ کرنا ہوگا اپنے سکواڈ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور اس چیز سے بچنے کے لیے کہ ٹورنمیر کے اندر انہیں کوئی پرابلمز فیس نہ کرنا پڑے ہیں اگر ایک پلیئر جاتا ہے تو اس کی جگہ دوستہ بیک اپ اچھا ان کے پاس موجود ہو تو یہ تیرا پلیئرز تھے جو کہ پارشلی ایویلیبل ہے ان کی ایویلیبلیٹیز کیا ہے اس حوالے سے میں آرریڈی اپلوڈ کر چکا ہوا ہوں وہ آپ ضرور دیکھو گے اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہو تو ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا فیس بک کو جو ہے پیج کو فالو کرنا اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہو اینل کو سبسکرائب کرنا امیر قطع کے ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اللہ حافظ